بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ فرنڈ اسلام علیکم اس ویڈیو لکچر میں ہم ان جمیٹری کے ایم سیکیوز کے مطلق پڑھیں گے جو مختلف ٹیسٹوں میں آ سکتے ہیں ابھی حالیہ جو ایس بی کے نے جو ٹیسٹ لے رہا ہے ان میں ان کے چانسز بہت زیادہ ہے اور آپ ان ایم سیکیوز کی مدد سے آپ مختلف سرویسز کے ٹیسٹ کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں لہٰذا کسی دوست نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں آئے ہم چلتے ہیں لکچر کی طرف پہلا لکچر ہے چوز کریکٹ انسر کوئیسٹر نمبر ون ہے کوئیسٹر نمبر ون کہتا ہے اینگل گریٹر دین نانچی ڈگری اس کال جب کوئی ضائفیا نانچی ڈگری سے بڑا ہو تو اس کو ہم کیا کتے ہیں اپشن ا یہ ہے ایکیوٹ اینگل اپشن بی ہے اپٹس اینگل اپشن سی ہے رائٹ اینگل اپشن بی ہے ریفلکس اینگل تو اس کا انصر صحیح جواب بھی ہے کیونکہ اپٹس انگل کا ڈیفینیشن یہ ہی ہے وہ انگل جو نائنٹی ڈگری انگل سے گریٹر ہو تو ان انگل کو ہم اپٹس انگل کہتے ہیں کوئیسن نمبر ٹو ہے ان انگل لیس دے نائنٹی ڈگری اس کارٹ جب زاویہ نائنٹی ڈگری سے کم ہو یا چوٹی ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں آپشن یہ ریفلیکس انگل بی ہے رائٹ انگل سی ہے اپٹس انگل ڈی ہے اکیوٹ انگل تو اس کا صحیح جواب ڈی ہے اکیوٹ انگل کوئیسن نمبر تری کیا کہتے ہیں ان انگل گریٹر دے نائنٹی ڈگری بٹ لیس دین وان ایٹی ڈگری اس کارٹ وہ زاویہ جو نائنٹی ڈگری سے زیادہ ہو اور وان ایٹی ڈگری سے کم ہو ان کو کیا کہتے ہیں آپشن یہ آکیوٹ انگل آپشن ب ہی رائٹ انگل آپشن ہی ڈی ہے اپٹس انگل آپشن ڈی ہے یہاں آپشن دیا گیا ہے اکیوٹ انگل ہے بی رائٹ انگل سی آپٹس انگل ڈی ریفلیکس انگل تو ان کا صحیح جواب ہے آپٹس انگل آپٹس انگل وہ انگل ہوتے ہیں جو نائنٹی ڈگری سے بڑے ہوتے ہیں اور اوان اٹھ دیگری سے چھوٹے ہوتے ہیں مثل کتر پہ سب کو ہم اپنیس آنگل کے تینکیوں کی درمیان میں آتے ہیں تو نیکس نمبر فور ہے ایک کلوز فگر بائی تری لائن سیگمنٹ اس کالٹ جارہا ہے ایک کلوز فگر کے تین لائن سیگمنٹ ہے یعنی تین لائن سیگمنٹ مل کر ایک کلوز فگر بناتے ہیں تو اس کلوز فگر اس بند شکل کو ہم کیا نام دیتے ہیں اپشن یہ ہے ٹرائنگل بھی رومبس اور سی ریکٹنگل اور دی کایٹ تو ان میں سے ایک اونسا صحیح جواب ہے تو کریکٹ جواب اس کا ہے ٹرائنگل کوئیسن نمبر فائیو کیا کہہ رہا ہے کوئیسن نمبر فائیو کہہ رہا ہے اٹرائنگل ان وچ آل تری سائیڈز آر ایکوال اس کالٹ وہ ٹرائنگل جن کے تمام سائیڈز برابر ہو ایکوال ہو تو ان کو کیا کہتے ہیں اپشن اے ہے آئیسوسل ٹرائنگل بھی ہے ایکویلیٹر ٹرائنگل سی ہے اسکلن ٹرائنگل بھی ان میں سے کونسا صحیح جواب ہے تو ان کا صحیح انسر ہے ایکویلیٹر ٹرائنگل کوئیسن نمبر سکس ہے اگر دو زابیوں کا مجموعہ نائنٹی ڈگری ہو تو پھر ان کو کیا کہتے ہیں اپشن اپشن اے ہے سپلیمنٹری اینگل اپشن بھی ہے کمپلیمنٹری اینگل اپشن سی ہے ریفلیکس اینگل 29 ان میں سے صحیح جواب کونسا ہے تو ان کا صحیح جواب بھی ہے کمپلیمنٹری اینگل ان کو کہتے ہیں کوئیسن نمبر سیون کیا کہتا ہے آقوائے 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 لیٹرل ان وچ آل سائیڈز جن کے تمام سائیڈز آپس تمام سائیڈز برابر ہیں اور پیرل بھی ہیں اور ان کے تمام اینگلز کیا ہے نائنٹی ڈگری کے برابر ہیں تو اس شکل کو کہتے ہیں آقوائے اپشن اے ہے ریکٹنگل بی ہے رومبس سی ہے اسکوائر اور ڈی ہے کایٹ ان میں سے کمسا ہے تو ان کا صحیح جواب ہے سی اسکوائر اسکوائر کے چاروں سائیڈ برابر ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو آنگلز ہیں وہ نائنٹی ڈگری کے برابر ہیں کوئیسر نمبر ایٹھ ہے کوئیسر نمبر ایٹھ ہے وہ کوئیسر ڈگریٹر ہوتے سائیڈز برابر ہوتے ہیں اور وہ پیرل ہو تو اس کے اندر جو تمام آنگلز ہیں وہ نائنٹی ڈگری کے ایکویل ہو تو اس شکل کو اس کوئیسر کو کیا نام دیتے ہیں آپشن اے ہے اسکوائر آپشن بی ہے ریکٹنگل آپشن سی ہے پہلوگرام آپشن یہ رومبس تو اس کا صحیح جواب کیا ہے ریکٹینگل ریکٹینگل بھی ہے ٹھیک ہے کوئسٹن نمبر نائن کا کہہ رہا ہے ایف دہ سم آف ٹو اینگل اس وان ایٹی ڈگری دین تینگل زرکار کہہ رہے دو اینگلزوں کا سم یا مجموعہ وان ایٹی ڈگری کی برابر ہے برابر ہو تو ان اینگلز کو کیا کہتے ہیں آپشن یہ ہے آپس اینگل sł اپشن بھی ہے کہ پھر اینگل اپسین سی ہے سپلیمنٹری اñoیل اپسین دی ہے کمپلیمنٹری انگل تو اس کاں سکت کرن اینmäßig تو اس کا کررکٹ آنسر کیا ہے سی ہے سپلیمنٹری ا legalز ہوتے Film سب میں آنٹی ڈگری کی برابر ہو ان کو سپلیمنٹری آنگل نائن 크게 سنسلن HAVE ڈگری نائن کینے دیگری ہیں Евس ,��야� اور ایک Taydar دگری ہو تو اس قوارلیٹر کو کیا کہتے ہیں تو اس کا آپشن دیا گئے ہیں اپشن اے ہے ریکٹنگل بی اسکوائر سی ٹرائنگل ڈی کائٹ تو قوارلیٹر میں جن کی تمام سائیڈز برابر ہو اور تمام اینگلز نانچ دگری ہو تو ایسے شکل ایسے فگر کو ہم اسکوائر کہتے ہیں تو اس کا صحیح جواب بھی ہے